بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنز امید کرتے ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو نیو ویڈیو آج آپ کے ساتھ بھنڈی کی بہت ڈیفرنٹ اور ڈیلیشیس قسم کی ریسپی شیئر کروں گی میں اس سے پہلے بھی بھنڈی کی ایک ریسپی شیئر کر چکی ہوں لیکن یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ویے میں ہم کک کریں گے سو لیٹس سٹارٹ اس پرپیشن یہاں پہ میں نے بھنڈی لیے اور اس کو میں نے دونوں سائٹ سے کٹ کر کے اچھے سے واش کر کے ڈرائی کر لیا تھا اب نائف کی ہلپ سے میں اس کے سنٹر میں کٹ لگا لوں گی اگر آپ کے پاس بھنڈی کا سائز چھوٹا ہے تو آپ اس کو سنٹر سے ایک کٹ لگائیں اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا سائز بڑھا ہے تو آپ اس کو دو سے تین کٹ بھی لگا سکتے ہیں بس آپ نے سیم اسی پروسس سے اس بھنڈی کو کٹ لگا لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا بڑا سائز رکھیں بھنڈی کا بسیکلی میں یہاں پہ بسن والی بھنڈی پرپیر کروں گی اور اب بھنڈی کو کٹ لگانے کے بعد میں نے ایک بول لی اور اس کے اندر سب سے پہلے میں 3 سے 4 سپونز بسن یا گرام فلور کے ایڈ کر دوں گی ایس پر ریکوائیڈ آپ اس میں ایڈ کریں گے بسن ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر کچھ سپائسز ایڈ کروں گی اور ان میں میں نے سالٹ ریڈ چلی پاوڈر ریڈ چلی فلیکس کیومن کرینڈر پاوڈر اور ہاف سپون میں نے اس میں گرم مسالے کی ایڈ کی تھی بلکل بیسک سے سپائسز ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں بلیک پپر کسوری میتھی اور کرینڈر سیڈز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ سپائسز ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑ تھوڑ سا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے بلکل لمس فری یہ بیٹر بن کے ریڈی ہو جائے بیسن کا بیٹر پرپیر کرنے کے بعد جو اب نیکسٹ کام ہم کریں گے وہ یہ کہ میں سارے جو پیسز ہیں بھنڈی کے وہ ون بے ون کر کے اس کرام فلور میں ایڈ کر دوں گی تھوڑ تھوڑ سے کر کے ایڈ کریں گے کیونکہ ہمیں فرائنگ میں تھوڑا سارا مشکل ہو سکتی ہے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ پروسس شیئر کروں گی کہ آپ نے اس بھنڈی کو فرائے کس طرح سے کرنے یہاں پہ میں نے کڑاہی میں آئل ایڈ کر کے اس کو گرم انہیں چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اب میں فوک کی ہیلپ سے ون بے ون اس کے اندر بھنڈی ایڈ کروں گی تھوڑا سارا ٹائم ٹیکنگ اور حیصل والا یہ کام ہو سکتا ہے لیکن اینڈ ریزلٹ آپ کی ساری حیصل ختم کر دے گا ون بے ون کر کے ساری بھنڈی اس میں ایڈ کرنی ہے اگر آپ ایک دم سے ایڈ کریں گے تو بھنڈی آپس میں جڑ جائے گی اور وہ بالکل ایک پکوڑوں والی شیپ آ جائے گی یہاں پہ as you seen the video میں نے ون بے ون کر کے ساری بھنڈی اس میں ایڈ کر کے اس کو سیم پروسس کے ساتھ فرائے کر لینے یہ دیکھیں جی بالکل سنگل سنگل پیس میں نے آئل کے اندر ایڈ کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے سے بیسن کی کوٹنگ کے ساتھ یہ بھنڈی فرائے ہو چکی ہے اب چلتے ہیں ہم بھنڈی کے سالن پرپیئر کرنے کی طرف اور اس کے لئے میں نے سیم کڑاہی کے اندر تھوڑا سارا آئل ایڈ کیا اور اس کے اندر کٹ کیے وے انیانز ایڈ کر دیئے ہیں میں نے یہاں پہ انیان ٹو میڈیم سائز کے لئے ہیں آپ چاہیں تو اس میں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں انیان کو میں گولڈن براؤن ہونے تک کک کروں گی بہت ہی ڈیفرنٹ لیکن انتہائی ڈیلیشیس قسم کی یہ ڈیش بن کے ریڈی ہوتی ہے اور یہ مستر آئی ریسیپی ہے یو شوڈ ٹرائی ہے اور شیئر ایکسپرینس ویڈ میڈی کمنٹ سیکشن اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا کلپ مجھ سے میس ہوئے میں نے ٹومیٹوز اور جنگر گالک پیسٹ ایڈ کر دیا تھا بہت ہی بیسک سا یہ طریقہ ہے میں کئی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کیونکہ ہم سالن کے لئے مسالہ کس طرح سے پرپیئر کرتے ہیں یہاں پہ سارنگ ڈیڈرز کو اچھے سیپ آئیل کے ساتھ فرائے کرنے کے بعد میں اس کے اندر بیسک سپائسز ایڈ کر دوں گی جن میں سالٹ، ریڈ چلی پاوڈر، ریڈ چلی فلیکس، حلدی پاوڈر اور کرینڈر پاوڈر وغیرہ ہیں یہ سارنگ ڈیڈرز ایڈ کرنے کے بعد ان کو میں آئیل کے ساتھ بہت ہی اچھے سے بھون لوں گی اور ایک مزیدار قسم کا اس کا مسالہ ہم پرپیئر کر لیں گے تھوڑ تھوڑ سا پانی چاہے تو اس ٹیج پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں بس اب یہاں پہ یہ سارنگ ڈیڈرز تب تک ہم فرائے کریں گے جب تک کہ ہمارا آئل جو ہے وہ سیپرٹ نہ ہو جائے مسالہ یہاں پہ بہت ہی اچھے سے بھونا جا چکا ہے آئل بلکل سیپرٹ ہو گیا ہے اسیو سی ان دا ویڈیو تو اب اس ٹیج پہ جو میں نے فرائیڈ بھنڈی رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تھوڑ تھوڑ سی بھنڈی ایڈ کر رہی ہوں میں اس کی ریزن یہ ہے کہ بیسن کے ساتھ کوٹ کی ہوئی بھنڈی ہے تو یہ اگر ہم ایک دم سے ڈھیساری ایڈ کریں گے تو یہ سارا آئل جو ہے وہ اپنے اندر سک کر لے گی سو آپ نے بھی اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنے کہ آپ تھوڑ تھوڑ سی کر کے اس میں ایڈ کریں بھنڈی کو یہاں پہ مسالہ ساتھ اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہماری بھنڈی بن کے ریڈی ہو چکی ہے میں اس کو ٹو سے ٹری منٹس کا دم دوں گی اور اس کے بعد ڈیش آٹ کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیشیس اور ڈیفرنٹ قسم کی یہ بھنڈی کی سبزی بن کے ریڈی ہوتی ہے آئی ڈو ہو کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی بس آپ نے تھوڑی سی کوشش یہ کرنی ہے کہ جس ٹائم پہ آپ بھنڈی کو فرائے کر رہے ہوں تو آپ نے ون بائی ون بھنڈی آئل میں ایڈ کرنی ہے میں آلیڈی سارا پروسس آپ کو ویڈیو میں بتا چکی ہوئی ہوں بس آپ نے سیم پروسس کو فالو کرتے ہوئے بھنڈی کو فرائے کر لینا ہے یہاں پہ اس کو میں نے لیمن اور گین چلیز کے ساتھ گانش کیا تھا لیمن اس سبزی کو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتا ہے سو آئی مست کہ آپ لیمن کا یوز لازمی کریں اگر آپ اسی طرح کی ڈیفرنٹ اور ڈیلیشیس قسم کی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں دن دو سبسکرائب میں چینل اور ہیٹ دہ بیل آئیکن ملوں گے آپ کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ